اسلام علیکم نمشکار عدد سسریک آل جی بھیم جوہار میں آپ کا دوست آپ کا حوث اختر مرزا حاضر ہوں لے کر ایک اور پروگرام کرو گیا دوستو بہت سارے بہن بھائیوں کے دوستوں کے عزیزوں کے فولوئرز کہہ سکتے ہیں فینز کہہ سکتے ہیں مدہ کہہ سکتے ہیں جو آپ بہتر سمجھتے ہیں ان لوگوں کے فون آئے میسیج آئے کچھ لوگوں نے ان باکس میں بھی میسیج کیے کہ آپ ہر زبان میں چار پانچ زبان کے اندر کیسے اتنا اچھا بول لیتے ہیں اور آپ گاہ بھی لیتے ہیں آپ بول بھی لیتے ہیں آپ کمنٹری بھی کر لیتے ہیں آپ اینکرنگ بھی کر لیتے ہیں لہذا ہمیں کچھ ٹرکس بتائیں اینکرنگ کے جو ہمارے لیے فائدے مند ہوں دوستو آپ لوگوں سے میں ایک بات عرض کرتا چلوں یہ آپ کی محبت ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت اچھا بول لیتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں اور ابھی بولنا سیکھ رہا ہوں بہرحال جو مجھ سے آتا ہے اور جو مجھے لگتا ہے کہ یہ implement کرنے سے آپ کی speaking اچھی ہو سکتی ہے آپ اچھا انکر بن سکتے ہیں آپ اچھا speaker بن سکتے ہیں وہ points میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں دوستو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ مائک پہ آتے ہیں یا آپ کیمرے کے سامنے آتے ہیں تو آپ کے اندر no hesitation دوستو آپ کے اندر کسی بھی طریقے کی کوئی جھجک نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے اندر جھجک ہوگی تو آپ اپنی بات کو اچھے سے اپنے آپ کو آپ express نہیں کر پائیں گے دوسرا ہے دوستو knowledge of topic دوستو جس topic پہ آپ بات کر رہے ہیں جو بھی topic پہ آپ بول رہے ہیں جس topic پہ آپ گیان بانٹ رہے ہیں اس topic کا آپ کو اچھے سے گیان ہونا لازمی ہے تب ہی آپ ایک اچھے انکر اچھے وقتہ اچھے speaker بن سکتے ہیں اچھے نازم بن سکتے ہیں اس کے بعد ہے knowledge of multi languages دوستو اگر آپ اپنی speaking کو effective بنانا چاہتے ہیں اپنی بولنے کی جو صلاحیت ہیں ان کو موثر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک سے زائد زبانوں پہ languages پہ command ہونا لازمی ہے ضروری ہے بہتر ہے اگر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ sometime ایسا ہوتا ہے انسان کوئی چیز بول رہا ہوتا ہے اور جو لفظ اس کو بولنا ہوتا ہے appropriate word اتفاق کی بات یہ ہوتی ہے کہ بولتے وقت وہ لفظ اس انسان کے ذہن میں نہیں آ پاتا جس کی وجہ سے وہ انسان وہاں کے پھس جاتا ہے لیکن اگر کسی انسان کو ایک سے زیادہ زبانوں کی knowledge ہے تو وہ انسان وہاں دوسری زبان کا لفظ بول کر اپنا کام بہ آسانی نکال سکتا ہے تیسرا دوستو vocabulary vocabulary بہت ہی اہم چیز ہے اگر آپ کے ذہن میں شبد نہیں ہے لفظ نہیں ہے ذخیرہ الفاظ نہیں ہے bunch of words نہیں ہے آپ کے ذہن میں you can't express yourself self تو آپ کے ذہن کے اندر workability کا ہونا اچھے جو الفاظ کا ذخیرہ ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے ایک اور جو اہم چیز ہے وہ ہے pronunciation pronunciation جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے آپ کی speaking کو سب سے زیادہ جو effective بنانے والی چیز ہے وہ pronunciation ہی ہے اگر آپ کے اندر آپ لفظ کو لفظ بول رہے ہیں نہ کہ لبج یا لفج بول رہے ہیں تو آپ کا جو effect جو آپ کا speaking level ہے وہ بہت زیادہ effective ہو جاتا ہے اس لیے pronunciation کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے جو شبد ہے وہی شبد بولنا ہے جاہل کو جاہل بولنا ہے نہ کہ زاہل اور زاہد کو زاہد بولنا ہے نہ کہ جاہد یہی pronunciation ہے اس کے بعد gesture posture how bow جب آپ اپنے آپ کو express کرتے ہیں اپنے words کو آپ عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں اس وقت how bow کا بہت ہی اہم کردار ہے اب آپ بات کرنا چاہتے ہیں شیر کے بارے میں آپ کہتے ہیں ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا اب یہ آپ کا جو how bow ہے وہ شیر والا نہیں ہے بلکہ جب آپ شیر کے بارے میں بات کریں گے تو آپ کہیں گے ting ایک جنگل میں ایک بہت بڑا شیر رہتا تھا تو یہ جیسچر پوشچر جو ہیں جو ہاؤ باؤ ہیں ان کا بڑا کردار ہے آپ کی بولنے میں آپ کی اس پیکنگ اسکلز کو امپروف کرنے میں اور صحیح بنانے میں دوستو لاسٹ پوائنٹ جو مجھے لگتا ہے وہ ہے وائس کوالیٹی وائس کوالیٹی بہت اہم چیز ہے آپ کی آواز جتنی میٹھی ہو اتنا ہی بات اچھے سے پہنچے گی اور آپ کا انداز بیان اتنا ہی زیادہ خوبصورت ہوتا چاہنا جائے گا اگر آپ اپنی اسی بولی کے اندر میں ویسٹ یوپی سے آتا ہوں جہاں دنیا کی سب سے کھڑی اور اکھڑ بولی بولی جاتی ہے ہریانہ کے بعد لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے لہجے کو سرد بناوں نرم بناوں اپنے لہجے کو خوبصورت بناوں کیوں؟ کیونکہ نرم لہجہ خوبصورت ہوتا ہے اب میں اسی بات کو دوسرے طریقے سے بھی کہہ سکتا تھا اور دوسرے چیز یہ ہے کہ بات کرتے وقت زیرو بم کا ہونا ہونچ نیچ کا ہونا بہت ضروری ہے اگر میں ایک جیسے ہی ایک ہی انداز میں بات کرتا رہا ہوں دوستو میں حاضر ہوں میں اختر مرزا حاضر ہوں لے کر گرو گیان آپ کے ساتھ یہ ایک اسکل نہیں ہے یہ ایک رٹی رٹائی چیز ہے جس کو بولا جا رہا ہے بلکہ دوستو میں اختر مرزا حاضر ہوں لے کر گرو گیان یہ اس طریقے سے بولیں گے تو اس کے اندر ایک خوبصورتی آ رہی ہے میرے نزدیک یہی بولنے والی چیزیں ہیں جن سے آپ اپنے جو بولنے کے صلاحیت ہیں ان کو محصر بنا سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ رائے میرا یہ ویڈیو پسند آئے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس کے اندر ضرور کیجئے گا اور چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے درخواست ہے مہدبانہ آپ سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا خدا حافظ